اب لڑیں گے یہ چیک کریں دوستو مادی اور یہ ایرانی والا پتھا لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوستو خریہ سے ہوں گے تو دوستو آج جو ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا جوڑا پتھوں کا آ چکا ہے ایرانی کے پتھے ہیں اور بالکل ہینٹیم ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اس طرح جو ہے دوستو سارے تقریبا انشاءاللہ جو ہے اس دفعہ سارے جو جوڑے لگائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے اینٹیم ہوں بلکل ہاتھ کے عادیوں باہر گھومنے کے عادیوں کیونکہ یار یہ جو ہوتے ہیں بہت مزہ کرتے ہیں جب یہاں ان کو چھوڑتے ہیں خوبصورت بھی لگتے ہیں اور دوسرا آزاد پھرنے والا پرندے کا تو اوری مزہ ہے تو یہ دوستو ہمارے پاس آ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں ابھی ان کو جو ہے خودوں سے ذرا سیڈ پر رکھا ہوا ہے کیونکہ جو تیتر ہیں دوسرے وہ پھر ان کو دیکھ کے مادیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو چیک کریں بہت ہی خوبصورت پٹھے ہیں ابھی ان کی ایج جو ہے تقریباً چار مہینے ہو رہی ہے اور قادر وجود ان کا چیک کریں ماشاءاللہ تو بہت ہی پیارے تیتر ہیں دوستو تو ان کو جو ہے ادھر جا کے رکھتے ہیں تھوڑا سیٹ پر رکھتے ہیں کیونکہ یہ اور تیتر ان کو دیکھیں گے تو پھر جو پھر وہی کالوالا طریقہ نہ ہو جائے کسی مادی کو نہ مار دے پھر نار کوئی تو یہاں پر اس کو دوستو رکھتے ہیں اور ابھی ان کو چھوڑتے بھی ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو ہمارا جو یہ دوستو یہاں پر آگئے یہ دیکھیں نار ابھی ان کو دیکھ کے غصہ کر رہا ہے تو تھوڑا ان کو تھوڑا دور کر دیتے ہیں یہاں پر رکھ دیتے ہیں تو یہ دوستو آگئے ابھی ان کو چھوڑتے ہیں اور دوسرا جو وائٹ کا ہمارا بڑا جوڑا ہے کالا والا جس نے مادی کو مارا تھا تو وہ پڑا ہوا ہے اوپر کیونکہ اس کو جو ہے تھوڑا سیڈ پر رکھتے ہیں دوستو کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ مادی کے ساتھ غصہ نہ کر جائے تو کال کا جو ہے یہ غصہ تو ابھی تک اس نے نہیں کیا تو یہاں پر دوستو رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آج تھوڑا چھوڑتے ہیں کیونکہ کال کا ان کو چھوڑا نہیں تھا تو آج تھوڑا ان کو چھوڑتے ہیں پتہ نہیں آج نار جو ہے تھوڑا کیا ڈر رہا ہے تھوڑا تو ان کو بھی تھوڑا چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں دوستو مادی چیک کریں ماشاءاللہ یہ بالکل فٹ ہو رہے یہ بس اس کے جو ہے زخم جو ہے سوک گئے ہیں تو اہستہ اہستہ جو ہے دوستو اس کے جو پا رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور یہ انشاءاللہ تقریباً دس پندرہ دن تک ٹھیک ہو جائے گی اور دوستو دوسرا جو ہمارا نوک والا نار تھا جس کی نوک ٹوٹی تھی تو وہ کافی ڈسٹرب کر رہا تھا دوستو تو اس کو جو ہے آج کھڑے میں چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ بار بار جو ہے پنجرے میں ڈر رہا تھا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے پنجرے میں وہ بہت زیادہ ڈرتا تھا پھڑ پڑاتا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی نوک بار بار اپنا خراب ہو رہی تھی وہ پھر زخمی کر دیتا تھا ڈیلی نوک کو زخمی کر دیتا تھا صبح بھی جب نکالے تو پھر ان کو جب نکال کے باہر رکھنے آیا تو پھر وہ اسی طرح کہا رہا تھا ڈا رہا تھا تو اس کو جو ہے دوستو یہاں پر چھوڑ دیا ہے یہاں جو پٹھے کھڑے تھے ماشاء اللہ وہ بھی تقریبا ہینٹیم ہے دوستو تو ان کو باہر نکال لیا ہے اور اس کو یہ جیکھیں یہاں پر چھوڑ دیا یہ یہاں پر بھی دیکھیں دوستو یہ کس طرح کہا رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ اتنا ڈرتا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تو اس وجہ سے جو ہے دوستو اس کو کھوٹے میں چھوڑا ہے یہاں پر جو ہے دوستو سیو رہے گا اس کی جو ہے نوک وغیرہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ پنجرے میں جو ہے وہ بار بار اپنا جالی پر وہ اپنا تاروں پر مارتا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی نوک بار بار خراب ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اس کی نوک اتنی خراب ہو جائے کہ مسئلہ نہ بن جائے اس کے لیے تو صبح بھی اس نے جو ہے نوک پھر تھوڑی سی خراب کر دی تھی یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو تھوڑا نزدیک سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس نے دیکھ نہیں دی تو یہ دیکھیں آپ جو ہے دوبارہ یہ آپ جا کے کچھ صحیح ہوئی کھڑی ہے یہ اوپر سے جو ہے خون وغیرہ وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ پوزیشن ہے دوستو اس کی تو اس وجہ سے جو ہے اس کو کھڑے میں چھوڑ دیا ہے اکیلا یہ ریسٹ کرے گا یہاں پر مزے کے ساتھ رہے گا اور یہ نہ پنجرے میں پنجرے کی طرح یہاں پر ڈرے گا اور نہ ہی نوک مارے گا تاروں پر کیونکہ کھڑا ہے کھڑے میں مزے کے ساتھ رہے جاب اس کی نوک ہو جائے گی ٹھیک پھر نکال لیں گے کیونکہ کھڑا بھی خالی کرنا ہے جوڑا لگانا ہے پہلے بھی جوڑوں کی جگہ نہیں بان رہی تو ماشاءاللہ اس دفعہ جو ہے دوستو کافی سارے جوڑے لگانے ہیں پتھوں کے سارے تقریبا کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہیں سارے پتھے لگائیں اور بڑے جو ہیں ڈرنے والے ان کو ان کو بھی جو ہے ڈر تھوڑا ختم کریں دوستو تو یہ جو ہے اس کو دوبارہ ادھر رکھ دیتے ہیں اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ والے جو ہیں پتھے یہ نکال کے باہر لائے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ بھی پنجرے میں آکے پھر نئی جگہ آئے ہیں تو یہ بھی تھوڑا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پہلے کبھی پنجرے میں نہیں ان کو بند کیا بچے نکلے تھے اور کھڑے میں ہی رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں کر رہے ڈر نہیں رہے بلکل فٹ کھڑے تو ایسا ایسا یہ بھی عادی ہو جائیں گے اور یہ تو دوستو کافی ہاتھ تک یہ دیکھیں عادی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ کے بلکل اور یہ والا نار بھی جو ہے دوستو پہلے سے کچھ کام ہو چکا ہے آپ جو ہے زیادہ نہیں ڈرتے یہ دیکھیں پہلے تو بہت زیادہ ڈرتے تھے اور ایک جگہ جو ہے کونے میں نیچے بیٹھ جاتے تھے جس طرح کوئی چیز دری ہوتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے چھپنے کی کوشش کرتی ہے ابھی کچھ بہتر ہو چکے ہیں پہلے کے نسبت دوستو تو یہ والا جوڑا جو ہے دوستو اس کو نیچے رکھتے ہیں ادھر اور پہلے پٹھوں کو چھوڑتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پٹھوں کو چھوڑ کے ان کو گھما پھرا کے پھر ان کو چھوڑیں گے کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ پٹھوں کو باہر دیکھیں اور پھر مادک ساتھ لڑنے نہ لگ جائے تو اس کو جو ہے دوستو ابھی رکھتے ہیں یہاں پر اور اس کے اوپر دوستو ڈال دوتے ہیں کپڑا تاکہ یہ جو ہے نار دوسرا بھی غصہ کارا ہے یہ بھی نہ کرے اور دوسرے تیتر بھی جو ہیں دوستو ان کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بھی نہ ہے تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ ہمارا بہت ہی پیارے بچے دوستو ماشاءاللہ چیک کریں بہت اچھے بچے ہیں اور کلر دوستو اس کا چیک کریں کلر ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور بالکل ہینٹ ایم ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ان کو باہر نکالتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم مٹی میں کھلیں گے اور اس کی مادی کو بھی نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں باہر آجا باہر آجا تو یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ کتنے پیارے بچے ہیں اور یہ بالکل آزاد گھومنے والے ہیں جہاں مرضی چھوڑ دیں اور ہاتھ کے بالکل آدھی ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ جو ہے ان کو جو ہے ساروں کو اسی طرح انشاءاللہ چھوڑیں گے باقی بھی پتھے جو ہے کافی تیار ہو چکے ہیں دوستو جو بالکل ہینٹیم ہیں ان کو بھی اسی طرح مٹی میں چھوڑیں گے اور باہر گھومائیں پھرائیں گے بہت پیارے لگتے ہیں جب یہ یہاں پر گھومیں پھریں گے اور ان کے لیے جو ہے دوستو یہاں پر بہترین محول بنائیں گے انشاءاللہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ بلکل آزاد گھومنے والے ہیں بلکل بے ڈر جہاں مرضی چھوڑ دیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا دوستو جب یہ بریڈ کریں گے بچے نکالیں گے تو ان کو باہر نکال کے بچوں کو چھوڑ کے دیمک وغیرہ بھی کھلائیں گے اور بڑا محول بنے گا بہت مزہ آئے گا اور دوسرا جو ہے بچے گھومیں پھریں گے جتنا بچہ زیادہ گھومتا پھرتا ہے چلتا ہے تو وہ سیحت ماند رہتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے بچہ زیادہ تو یہ دیکھیں یہ اب مٹی میں کھیلیں گے مزے کے ساتھ کیونکہ نئی مٹی ملی ہوئی ہے ان کو تو ڈیلی جو ہے ان کو باہر چھوڑیں گے اس طرح گھومائیں پھرائیں گے تو دوستو اس طرف جو ہے اپنے اس جوڑے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کالکا اس کو نہیں چھوڑا وائٹ والے کو یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اب کیا کرتا ہے اس کو تھوڑی سیڈ پر رکھیں گے دوستو اور یہ جو ہے اس کو لیتے ہیں اٹھا دوستو اور اس کو رکھتے ہیں یہ یہاں پر پڑا رہے اوپر کا نظارہ کار لے باہر والی دنیا بھی دیکھ لے گے تو اس کو دوستو چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ جوڑا وہ ادھر کھیل رہے ہیں اور ان کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تو بڑا محول بن جائے گا دوستو یہ دیکھیں کتنا مزہ کرتے ہیں یار آزاد گھومنے والے پرندے تو اسی طرح جو ہے خاص خاص پرندے انشاءاللہ رکھیں گے دوستو جو بالکل آزاد گھومنے والے ہوں زیادہ پرندے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کافی مسائل بان جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں مادی کو بھی چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تو یہ دیکھیں مادی کو بھی چھوڑ دیا اس کے ساتھ دوستو اور یہ دیکھیں مادی آج بالکل ایکٹیو ہے بس اس کا جو ہے یہ زخم خوشکو بھی ہو گئے ہیں اس کے پارل آنے ہیں وہ بھی بہت جالت آ جائیں گے تو دیکھیں دوستو کتنا مزہ کر رہے ہیں اب یہ جو ہے نہیں لڑے گا کیونکہ اس نے جو کیا تھا وہ کار لیا اب انشاءاللہ جو ہے مادی کے ساتھ نہیں لڑے گا یہ دیکھیں اس کے سار کے بال بھی اٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کارل یہ پنجرے میں لگا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے اس کے جو ہے یہ بال خراب ہو گئے تھے یہ دیکھیں اب ان کے پاس چلے گئے ہیں تو یہ اب لڑے گا اب لڑیں گے یہ چیک کریں دوستو مادی اور یہ ایرانی والا پتھا لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لڑ گئے لڑ گئے لڑ گئے چل 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 یہ دیکھیں تیتروں کا سب سے بڑا مین مسئلہ یہ ہے دوستو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں یہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بلکل نہیں بنتی تو یہ کارلکہ جو ہے دوستو پتنی مادی کے ساتھ لڑا ہے اس کے بعد دار گیا ہے یہ دیکھیں اب پتھا بھی اس کے پیچھے لگا ہوئے یہ پتھے سی بھی اب دار آئے کل رات تو پتن اس کو کیا ہو گیا تھا مادی کو اتنا مارا اور آپ دیکھیں پتھے سے بھی چھوٹے سے دار آئے یہ دیکھیں دوستو تو یہ دیکھیں کتنا مزا کر رہے ہیں یہ کھلے گھومنے والے ماشاءاللہ یہ چیک رہے ہیں دوستو اور یہ پتھے آپ نے بتانا ہے کہ کیسے ہیں ماشاءاللہ کلر بھی بہت اچھا ہے اور قاد وجود میں بھی اچھے ہیں توٹلین کی عمر جو ہے چار مہینے سے کام بان رہی ہے تو انشاءاللہ یہ جنوری فرمی برید بھی انشاءاللہ کریں گے ان کو یہاں پر گھوماتے پھر آتے ہیں کیونکہ ویڈیو بند کرنی پڑے گی ان کا خیال کرنا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ پھر لڑ پڑے ہیں یہ دیکھیں سارے جو ہے ادھر ادھر ہو چکے ہیں تو ان کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں دوستو تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اللہ حافظ